بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج اپنی گھر کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جس کا اندر تک جاننے کے بعد میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اور کتنے روز میں خود سے یہ سوال کرتا رہا تھا کہ ہم مرد بے وقوف ہوتے ہیں یا لا پرواہ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ عورت کو کھلا پلا کر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی پھر چاہے وہ جیسی بھی رہے جو بھی کرے ان کی مرزی ہمیں کوئی غرص نہیں ہوتی نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کرتا ہوں پرائیوٹ نوکری میں اتنی زیادہ مرات نہیں ہوتی کہ کھل کر خود پر یا گھر والوں پر لگایا جائے مگر تھوڑی بہت سہولیات ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اس لئے میں نے بھی شدید گھرمیوں میں سب گھر والوں کی بری حالت کو دیکھ کر گھر میں ایک ایسی لگبا لیا تھا ایسی لگنے کے بعد سب سکون سے رہنے لگے ایک ہی بڑے کمرے میں پورا گھر ایسی لگائے سکون سے سویا رہتے تھے ہم گھر کے کل پانچ افرات تھے میرے والد کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اس نے گھر میں میرے علاوہ دو چھوٹے بہن بھائی میری ماں اور میری بیوی شامل تھے میری اممہ نے کمرے میں کالین ڈلوار کر جکا سٹ کر دی تھی دن بھر میں کام پر ہوتا تھا اور جب رات کو لوٹتا تو میرے بہن بھائی اور اممہ کمرے میں موجود ہوتے اور میری بیوی باہر گھر کا کام کر رہی ہوتی تھی چند روز میں نے یہ سب خاموشی سے دیکھا مگر پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کے ساتھ نئے انصافی ہو رہی ہے میرے گھر والے خود ٹھنڈے کمرے میں رہتے تھے اور میری بیوی کو باہر گرمی میں اکیلا چھوڑا ہوا ہوتا تھا حالانکہ وہ کافی کم عمر تھی پھر بھی بہت اچھے سے سارا گھر سنبھالتی تھی مجھے حیرت تھی میری حق پرست اور انصاف پسند ماں اس معاملے میں اتنی نائنصافی کیوں کہہ رہی ہے ایک روز میں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کو روکا اور اسے کہا کہ تم دن بھر گرمی میں کام کرتی رہتی ہو جب تک گرمی زیادہ ہو تم یہاں تھنڈے کمرے میں رہا کرو ورنہ بیمار پر جاؤ گی ماں کے سامنے یہ سب بولنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ انہیں شرمندہ بھی نہ کروں اور سنا بھی دوں کہ میں سب دیکھ رہا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا مگر تب میں حیران رہ گیا جب میری بات کی پوری بعد میری ماں نے بھی میری بیوی کی کم اکلی اور زید پہ ناراض ہونا شروع کر دیا اور بولنی کہ یہ ایسی ہی کم اکل ہے جب ایسی چلا کر کمرہ ڈھنڈا کرتے ہیں یہ تب اٹھ کر سارے کام سمیٹنے لگتی ہے عجیب انسان ہے اسے گرمی بھی نہیں لگتی بات نہیں سنتی کان بند کی کام کرتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی دی اس نے مجھے یا میری ماں کو کوئی جواب نہیں دیا تھا حالانکہ وہ اتنی کم گو یا لیے دیے رہنے والی لڑکی نہیں تھی وہ اچھا حاصل بول لیتی تھی اور مجھ سے خوب باتیں کرتی تھی اور اکثر کسی نہ کسی بات پر بحث بھی کر لیتی تھی میری ساس کا انتقال چند سال پہلے ہوا تھا جس کی وجہ سے شادی کے بعد سے ہی میری بیوی میری ماں کا بہت خیال رکھتی تھی اور انہیں اپنی ماں کا درجہ ہی دیتی تھی مگر آج میری بیوی کا یوں خاموش رہنا مجھے کھٹکا رہا تھا مجھے لگا کہ شاید میری ماں کو وہ بد لحاظی سے جواب نہیں دینا چاہتی اس لیے ان کے بولنے پر خاموش ہے میں نے قدر سنجید کی سے اپنی بیوی کو دیکھ کر کہا کہ عزت کی کیا وجہ ہے کیا اسے کسی نے کمرے میں آنے سے روکا ہے یا اسے لگتا ہے کہ ہم نے اسی صرف اپنے لیے لگ بایا ہے میرے سوالات پر وہ بخلا کر مجھے دیکھنے لگی میری ماں پلکل چپسی ہو گئی تھی یقین انہیں میرا پہلا جملہ ناغوار گزرا تھا مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں اپنی بیوی کی فکر میں یہ بات محسوس نہیں کر پایا تھا میری سوالیاں نظریں خود پر جمعی دیکھ کر میری بیوی نظریں شرانے لگی اور الٹے سیدھے بہانے گڑنے لگی میرے بار بار اس سے پوچھنے پر میری اممہ نے اچانک ایسی بات کہہ دی کہ میں گھبرا گیا وہ میری بیوی سے بولی کہ اگر تمہیں ہم سب کے ساتھ ایک کمرے میں سونا برا لگتا ہے تو ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں اپنی ماں کی بات سے میں پریشان ہو گیا اور میری بیوی بھی گھبرا کر انہیں وضاحتیں دینے لگی مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی پریشان ہونے کے بعد بھی کمرے میں سونے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی میں اپنی ماں کو منانے کی گھر سے بولا کہ یہ کمرہ یہاں پھر ایسی صرف میری بیوی کا نہیں ہے وہ اگر نہیں سونا چاہتی تو نہ سوئیں مگر وہ لوگ یہی سوئیں گے اممہ نے خفا نظر مشفر ڈالی اور میرے بار بار معذرت کرنے پر مسکر آ دی اس دران میری بیوی اٹھ کر وان سے جا چکی تھی اممہ کو منانے کے بعد میں اپنے جگہ پر لیٹا تو مجھے بار بار اممہ کی بات یاد آنے لگی انہوں نے اصلا کیوں کہا کہ میری بیوی ان سب کی وجہ سے کمرے بھی نہیں سوتی مجھے لگا شاید ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی تب ہی میری ماں اس بات کا حوالہ دے رہی میرا خیال نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چھوٹے بھائی کے جانب چلا گیا تھا میرا بھائی بھی جوان لڑکا تھا شاید میری بیوی میرے بھائی کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سونا مناسب نہیں سمجھتی تھی میں فکر مند ہونے لگا میں دوسرے ایسی یا اتنا زیادہ بلا فورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ بیوی کو اپنے کمرے میں دوسرا ایسی لگوا دیتا میں پریشان سا اپنی بیوی کی روٹین دیکھ رہا تھا اور مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ میری بیوی اور میرے بھائی کی آپس میں کافی دوستی تھی ان کا حسی مزاہ بھی چلتا تھا اور میرا بھائی اکثر میری بہن سے لڑ جھگڑ کر میری بیوی کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا میں علچ کر رہ گیا کہ آخر میری بیوی ایسی والے کمرے میں سب کے ساتھ کیوں نہیں سوتی تھی میں اکثر جب کسی ضروری کال وغیرہ کے لیے کمرے سے نکل کر گیلوی کی طرف جاتا مجھے اکثر دوسرے کمرے سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھی میں پہلے تو ان آوازوں پر غور کرنے کی کوشش کرتا مگر پھر آفس میں مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے میں گھر میں کم ٹکتا تھا اور یوں میرا دھیان ان باتوں سے ہٹ گیا ایک روز میں رات کو دیر سے گھر لیا اور سیدھا اسی مشترکہ کمرے میں پہنچا میری بیوی حسب معمول وہاں موجود نہیں تھی اور میرا بھائی بھی کمرے سے غائب تھا میرے کچھ دیکھ کمرے میں لیٹ کر ریس کیا پھر چائے کی شدید طلب ہونے پر اٹھ پیٹھا میری ماں اور بہن گہری نیند میں تھی اس نے انہیں اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا میں کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اپنی بیوی کو چائے کا کہہ سکوں تب ہی مجھے کچھن میں کھٹ پٹ سی محسوس ہوئی شاید میری بیوی اب بھی کچھن میں کام کر رہی تھی میں کچھن کی طرف بڑھا تو وہاں سے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آنے لگیں میں نے حیرت سے آگے بڑھ کر کچھن میں جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کے مجھے جھٹکا لگا تھا سامنے میری بیوی اور میرا بھائی موجود تھے میری بیوی مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگی میرا بھائی کے اتنی سے گرم گرم سبس چائے نکال کر کپ میں ڈالنے لگا اور پھر اپنا ایک کپ نکال کر کچھن سے نکل گیا میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ اگر میں سبس چائے پینا چاہتا ہوں تو دوسرا کپ میں لے لوں اس کی آواز میں بھی بھاری پین پیدا ہو رہا تھا میں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اپنے لئے خود چائے بنانے لگا میری بیوی خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر سبس چائے پینے لگی اور میں سوچ میں گم کھڑا تھا میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ رات کے اس پہر اگر میرے بھائی کے ساتھ کچن میں اکیڈی کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر ایک کمرے میں سونے میں کیا قباحت تھی مگر میں اسے فلحال کوئی بات نہیں کر سکا میں تھکا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا میری بیوی کی بھی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بھی سرخ اور بھیگ رہی تھی اگر وہ ٹھیک نہیں تھی تو اس وقت کچن میں میرے بھائی کے ساتھ کیوں موجود تھی اسے کیا مسئلہ تھا اگر میں اس وقت اتنا تھکا ہوا تھا کہ چاہ کر بھی اسے نہ پوچھ سکا اور جب میں چائے بن جانے پر سوچوں سے نکلا تو چونگ گیا میری بیوی وہاں سے جا چکی تھی میں بھی سر جھٹک کر چائے پینے لگا علچ رہا تھا اور اپنی بیوی سے سب کے ساتھ کمرے میں نہ سونے کی وجہ جاننا چاہتا تھا اگر مسروفیات یہ بات ممکن نہیں ہو سکی اور یوں ایک روز میں سب گھر میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک بچھری چلی گئی اس روز موسم کافی اچھا ہو رہا تھا باہر ہلکی پھلکی بندہ باندھی جاری تھی اس نے گھر والوں کی نیند پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا مگر مجھے حب سا محسوس ہونے لگا میں کمرے سے نکلا تو سامنے ہمارے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند تھا مجھے اپنی بیوی کی بےوقوفی پر اب غصہ آنے لگا تھا باہر اتنا اچھا موسم تھا اور وہ کمرہ بند کیے پڑی تھی مجھے اپنی ماں کی آدائی بات کہ تمہاری بیوی حیران کر دیتی ہے اس سے آخر گرمی کیوں نہیں لگتی یہ اچھے موسموں میں بھی کمرہ بند کیے پڑی رہتی ہے میں قدم بڑھا کر اپنی کمرے کی جانے پڑ گیا اور دروازہ ایک چھٹکے سے کھول دیا میری بیوی ہر بڑھا کر سیدھی دروازے قسم دیکھنے لگی میرے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی ٹارچ کی روشنی میں میں سامنے کا منظر دیکھ کے حقہ پکا رہ گیا میری بیوی گھبرائی ہوئی سے چادر میں سمٹ گئی اور مجھے لگا میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو پاؤں گا میری بیوی کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی وہ بند کمرے میں موٹی چادر میں دب کی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ اتنا سرکتا جیسے آنکھ کو چھولیا ہو وہ پانی سے بھری آنکھیں مجھ پر ٹکائے ہوئے تھی میں نے آگے بیٹھ کر اس کی حالت کی وجہ پوچھی تو جو اس نے بتایا وہ مجھے گمسم کر گیا تھا میں جو سمجھا تھا کہ میں بہت زیادہ پرواہ کرنے والا انسان ہوں اور مجھ سے بڑھ کر کوئی احساس والا نہیں اس روز اپنی لاپروائی پر خود شرمندہ ہو گیا تھا میری بیوی بتا رہی تھی کہ اسے تھنڈی ہواوں سے الرجی ہے جس کی وجہ سے سخت گرمی ہے وہ بھی اسے گرم رہنا پڑتا ہے اسی طرح وہ ٹھیک رہتی ہے اور اگر اسے ذرا سی بھی تھنڈی ہو جائے تو اسے الرجی ہونے لگتی ہے اور اس وقت بھی وہ بند کمرے میں چھینگ چھینگ کر پاگل ہو رہی تھی اور اس کی ناک نہایت سرخ اور سوچ رہی تھی مجھے تب اچانک ساری بات سمجھ جائی تھی اور وہ کمرے میں بند رہ کر اکثر ایسے ہی چھینگ رہی ہوتی تھی اور جب کسی کی موجودگی محسوس کر لیتی تو چھینگوں کی آواز دبانے کی کوشش کرتی جس کی وجہ سے اس کی ناک اور گلہ خراش زیادہ ہو جاتا تھا میں ان آوازوں پر اکثر چونک جایا کرتا تھا مگر کبھی میں نے اپنی بیوی سے جا کر اس کی حالت نہیں پوچھی تھی اور اسی الجھن میں میں ہر وقت ہر شک میں اس کے ساتھ رہتا وگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید اسے کوئی پریشانی ہو جس کی وجہ سے وہ مجبورن گرم دوپہروں میں دوسرے کمرے میں جلتی پڑی رہتی ہے مجھے یاد آئے کہ اس رات بھی میری بیوی کی ایسی ہی کچھ حالت تھی جب میرا بھائی اسے سبس شائع بنا کر دے رہا تھا شاید وہ بھی میری بیوی کی حالت سے واقع تھا مگر ایک میں ہی اب تک انجان رہا تھا میری بیوی نے میرے پوچھنے پر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا میں حیرت سے یہ بات اپنی آپ سے پوچھنے لگا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی شاید کوئی وجہ تھی کہ اس نے مجھ سے اپنی حالت چھپائے رکھی میں نے اٹھ کر پہلے اسے دعویٰ دی پھر نیم گرم پانی لا کر دیا اور جب اسے کچھ آرام آیا تو میں نے خفکی سے اسے کہا کہ اگر وہ مجھے پہلے یہ بات بتا دیتی تو میں اس کا علاج کرواتا کیا میں اسے اتنا ظالم یا بیز انسان لگتا تھا جو اس کی حالت کی پروانہ کرتا میری بات پر میری بیوی نے جھچک کر کہا کہ میں نے اس نے چھپایا تاکہ کوئی مجھ سے خارڈ نہ کھائے آپ سب مجھ سے بچنے کی کوشش نہ کریں کہ میں جرہ سیم زدہ ہوں اور سب کو اس مشکل میں ڈال دوں گی اپنی بیوی کی بات پر مجھے جھککا لگا تھا میں اس پر ناراض ہونے لگا کہ وہ ہمیں اتنا تنگ نظر اور جاہل سمجھتی تھی کہ اپنی پریشانی سے اکیلی لڑتی رہی مگر ہم پر ظاہر نہیں کیا میری بات پر وہ افسردگی سے بولی کہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ایسا ہوتا دیکھ چکی ہے اس لیے اسے لگا کہ وہ بھی یہی سب جھے لے گی تب اس نے مجھے اپنی ماں کا ماضی بتایا تو میرا دل اداسی سے بھر گیا اور میں غم زدہ سا بیٹھا رہ گیا وہ بتا رہی تھی کہ میری ماں کو بھی ایسی ہی ایلرژی کی شکایت رہتی تھی وہ سارا دن گھر کے کام کرتی اور چھینگتی رہتی تھی نہ ان کا علاج کروایا جاتا نہ ہی وہ پرہیز کر پاتی تھی الٹا ان کا مرض بڑھا تو سسرال والوں نے اسے بیمار اور جراسین زدہ کہنا شروع کر دیا میری دادی ان سے الجن کھانے لگی اور ہر وقت خفا ہوتی کہ میری ماں کھانے پینے کی اشیاء پر چھینگ کر جراسین پھینکتی ہے میری ماں کی مجبوری تھی وہ پانی سے بھری آنکھیں لیے کام کرتی تھی سسرال میں موجود نندوں نے اور ساس نے خود تو کسی کام کو کرنے کو تیار نہیں تھی مگر میری ماں پر تنقید کرتی رہتی تھی جس کا حل یہ نکلا کہ میرے باپ نے میری ماں کو سختی سے اپنے موہ پر کپڑا لپیٹ کر رکھنے کی ہدایت دی تاکہ جراسین کھانے کی چیزوں تک نہ پہنچیں ہر وقت چہرے پہ کپڑا لپیٹ کر رکھنے کی وجہ سے میری ماں کا چہرہ گرمی دانوں سے بھرا رہتا اور وہ شدید پریشانی کا شکار رہتی تھی گھر کے کام کرنے کے بعد انہیں کسی کے ساتھ بیٹنے کی اجازت نہیں تھی وہ اکیلی پڑی رہتی اور جہاں وہ جاتی ہیں سب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے کہ اس کی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے شادی بیعہ یا ملنا جلنا ہوتا تو تب بھی میری ماں کو ایک سائٹ پر کر دیا جاتا کہ اس کی وجہ سے سب کا مزاج خراب نہ ہو جائے میری ماں کی ایلرڈی شدید قسم کی ہوتی جا رہی تھی چھیندے رہنے سے ان کا گلہ خراشوں سے بھر گیا اور ان کا کھانا پینا محال ہوتا جا رہا تھا انہوں نے جب میرے باپ سے درخواست کی کہ ان کا علاج کروایا جائے یا دعویٰ لا کر دی جائے تو میرا باپ خصہ ہونے لگا اور لڑنے لگا کہ تم جیسی بیمار اور عورت سے شادی کر کے میں زلیل ہو گیا ہوں اور لوگوں سے تمہیں ملوانے کے قابل بھی نہیں رہا میری ماں کے دانوں سے بھرے چہرے سے الجن کھا کر سب ناغواری سے رکھ پھیر لیتے تھے گھر میں کسی کو بھی کبھی نزلہ یا زکام ہوتا اس کا الزام میری ماں پر دھر دیا جاتا کہ یہی سب کو بیمار کر رہی ہے گرم پانی پی پی کر میری ماں کا جسم ہر وقت تپش میں مبتلا رہنے لگا وہ چھپ چھپ کر اپنی ساس اور نندوں کی زکام مری دوائیں اٹھا کر کھاتی تاکہ انہیں آرام آسکے مسئلہ بڑھتے بڑھتے ان کے دماغ تک جا پہنچا تھا ان کا دماغ کمزوری میں مبتلا ہونے لگا اور بینائی متاثر ہونے لگی ایسے ہی اُلٹے سیدھے علاج کرنی کی وجہ سے ایک روز میری ماں نے غلط دوا لیلی جس کی وجہ سے ان کی حالت نہائیت نازک ہو گئی پہلے تو ان کی حالت کو ڈراما سمجھ کے نظر انداز کیا گیا کیونکہ اس روز گھر میں بڑی پھپو اور ان کے سسرال والوں کی دعوت تھی میری دادی غصہ ہونے لگی کہ میری ماں کام سے بچنے کے لیے ایسا کر رہی ہے مگر جب میری ماں اسی حالت میں پڑی رہی تو بے حسی کی حد کرتے ہوئے میری دادی اور چھوٹی پھپیوں نے مجھے ساتھ لگا کر خود مہمانوں کے لیے کھانا بنانے لگی ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی باتیں سنانے لگیں میں سمجھ دار تھی اور اپنی ماں کی حالت سے بخوفی واقف تھی میرا دل اس بات کی حالت پر رو رہا تھا مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کبھی کبھی ایلرجی کی شکایت ہو جاتی تھی مگر مجھے ہر بار دادی دوا دے کر ٹھیک کر دیتی اور میں وہ دوا کھوچ کھوچ کر تھک جاتی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ کون سی دوا تھی جسے میری دادی میرا علاج کرتی تھی میں وہ دوا جان کر اپنی ماں کا علاج کرنا چاہتی تھی مگر ناکام رہی اس روز مہمان آئے تو پورا گھر مہمانوں کے ساتھ ہستاں کھل کھلاتا رہا اور میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی روتی رہی کیونکہ میری ماں بلکل بے ہوش ہو چکی تھی اور میرا باپ کام سے لوٹا کافی دیر ہو چکی تھی میں نے اپنے باپ کی منتیں کرتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے کہ میری ماں کا علاج کروائیں تاکہ وہ بچ جائے میرا باپ زچ ہو کر مجھے تسلی دیتا میری ماں کو ہاسپٹل لے گیا اور میں گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرتی رہی مجھے خوف تھا کہ میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے میری دادی مجھے تسلیہ دیتی یہی بولتی رہی کہ تیری ماں نے ڈراما کیا ہے وہ جب آئے گی تو بلکل ٹھیک ہوگی وہ مجھے کھانا کھانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی مگر میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تھا میں جانتی تھی میری ماں کام سے بچنے کے ڈرامے نہیں کرتی وہ اتنی مشکل کا شکار رہی تب بھی آنسوں بھری آنکھوں کے ساتھ کام کرتی رہتی تھی اور جب میں اپنی دادی اور پپیوں پر غصہ ہونے لگتی تو میری ماں مسکرہ کر مجھے کہتی کہ سسرال والے ایسے ہی ہوتے ہیں ساس اگر ماں بن جائے تو پھر ساس کون مانے گا یہ بات مجھے سسرال نمی گھرانے سے بہت ڈراتی تھی میں سارا وقت ڈرتی رہی اور میرا خوف سچ ثابت ہوا جب میرا باپ واپس لوٹا تو ساتھ ایمبلنس میں میری ماں کی لاش تھی وہ اپنی ایک عام سی ایلرجی سے لڑ لڑ کر مٹ چکے تھی میری چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا تھا میری دادی میری پھپیاں پہلی بار چپسی ہو گئی تھی میں تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی مجھے اپنی ماں کی موت سے زیادہ اس بات کا غم تھا کہ وہ صرف ایک بیماری کی وجہ سے ساری عمر زلیل ہوئی اس کی قدر نہیں کی گئی اور وہ تب ہاسپٹل پہنچی جب مر چکی تھی میرا باپ سامنے آیا تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا میں نے چیخ کر کہا کہ وہ ساری زندگی میری ماں کو تنگ ہوتا دیکھتے رہے ان کے بنائے کھانے کھاتے رہے مگر کبھی علاج کروانے کا کوشش نہیں کیا میں سوال کر رہی تھی کہ ماں بہنوں کا خیال رکھنے مالے مرد اپنی بیویوں کے لیے ایسے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں کیا بیوی انسان نہیں ہوتی یا پھر وہ ذر خرید غلام یا بے جان گڑیا ہوتی ہے جس سے بدترین حال میں رکھ کر صرف اپنا کام نکلوایا جاتا ہے میں نے مہمانوں کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا ماں کی ایسی موت نے میرے حواظ چھین لیے تھے میرے الفاظ پر لوگ متوجہ ہونے لگے تو میری دادی اور پھوپی کھینچ کر ایک کمرے میں مجھے لے گئی اور سب سے کہنے لگیں کہ ماں کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے اور یہ سچ تھا میں پاگل ہو چکی تھی ماں کے جنازے کل چالیس میں کے بعد میں ہر وقت ایسی باتیں کرتی تھی اور چیختی چلاتی تھی پھر رفتہ رفتہ میرے غام نے مجھے گم سمسہ کر دیا میں ایک کونے میں چھپ چاب بیٹھی رہتی تھی میری الرجی بھی اب بڑھتی جا رہی تھی میرے باپ نے پریشانی سے میرا علاج کروانے کی کوشش کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اور ان سے بولی کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں تاکہ انہیں حساس ہو کہ بیٹیوں پر گزرے تو کیسا لگتا ہے اور بیوی پہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے میرے گھر والی میری زید اور پاگلپن سے تنگ آگئے اور پہلی فرصت میں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر کم عمری میں ہی مجھے بیع دیا میرا باپ اب بھی اکثر جب میں میں کہہ جاؤں تو فکر سے سوال کرتا ہے کہ سب میرا خیال رکھتے ہیں یا نہیں شادی کے بعد میری سوچ اپنی ماں والی تھی کہ سنسرال برا ہوتا ہے مگر یہاں جب ساس نے ماں جیسا پیار دیا اور نن بہن کی طرح باتیں کرتی اور خیال رکھتی دیور بھائیوں کی طرح فکر ظاہر کرتا تو میری سوچ بدلنے لگی میرا نصیب اپنی ماں سے الگ تھا مگر اب بھی مجھے خوف تھا کہ شاید سب اس لیے اچھے ہیں کہ میری الرجی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میری الرجی کی بات کھلی تو میری ماں کی طرح مجھے بھی سب سے الگ الگ کر دیا جائے گا میری بیوی اپنی رودات سنا کر افسردگی سے سر جھکا گئی تھی اور میری آنکھیں اپنی ساس کے حال پر نم ہو گئی مجھے اپنے گھر والوں پر فخر ہونے لگا میرے بھائی کو جب میری بیوی کی حالت کا پتا چلا تو وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا اور دوا بھی لا کر دیتا اور میری بیوی کے خوف پر اس نے ہم سب کے لیے کوئی بات نہیں کی میں اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا میری ماں اور بہن کو پتا چلا تو وہ بھی میری بیوی کا خیال رکھنے لگی اور پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے لگی ٹھنڈی ہم آؤ کے چلتے ہی میری ماں کو پہلی فکر میری بیوی کی ہونے لگتی تھی مجھے خوشی تھی کہ ہم بیماری کو جرم نہیں سمجھتے اب اپنے اردگرد ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اندر ہی اندر سہنے کے عادی ہوتے ہیں چاہے روئیے ہو یا تکالیف وہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے اور خبر ہو جائے تو ان پر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے میری درخواست ہے کہ خدارہ اپنوں کو تکلیف سے بچائیں ان کا خیال رکھیں ان کی بیماری کو ان کا جرم نہ بنائیں وہ تو پہلے ہی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں اس پر ہمارے روئیے انہیں بے موت مار دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی آج کی کہانی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے کہانی کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت خدا پیمان